ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل لیگل نیوز اوفیشیل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دہج کیا ہوتا ہے اور بھارت میں دہج کے قانون کے کیا پروویزن ہے دوستو دہج سادی کے سمیں لڑکی کو سسروال والے کی طرف سے دیے جانے والے سامان کو دہج کہتے ہیں دہج کی پرتہ پرانے جمعانے سے چلی آ رہی ہے لیکن ان کا ارث الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ملتا ہے پر سبھی سماجوں میں اس کی ویوستہ مل ہی جاتی ہے پہلے کے سمیں میں دہج کا اتنا کور نہیں تھا پتہ کی اور سے دی جانے والی سمپتی جس پر لڑکی کا پورا حق تھا اور پتہ اپنی اچھا سے دیدہ تھا لڑکی کو سونا چاندی گار کار وغیرہ مکان وغیرہ جو بھی دیدہ تھا لڑکی کا پتہ اپنی اچھا سے دیدہ تھا اور اپنی حیثے سے دیدہ تھا سبھی دھرموں نے ایسا استریدھن پتہ کے اور سے بیٹی کو دیے جانے پر بل دیا ہندو ساسروں میں بھی ایسا استریدھن دیے جانے کی ویوستہ ہے اور اسلام دھرم میں بھی پینگبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو دہج میں کچھ بردن دیے لیکن پرستی تھے ہیں بدلتی گئی دہج کے آرث بھی بدل گئے دہج ایک کور ویوستہ بن کر رہ گیا جو مہیلاؤں کے لئے ایک اجگر کی طرح اگنے لگا اجگر کی طرح سامنے آیا دہج کی مانگ لڑکا پکش کے اور سے کی جانے لگی لڑکے کے ماتا پتہ سادی کرنے کی سرط دہج کے آدھار پر تے کرنے لگے لڑکے کے پریوار سے لڑکی کے پریوار سے سمپتی مانگے جانے لگی ایسی سمپتی سونا چاندی روپیہ جمین مکان آدھی ساری چیزیں مانگی جانے لگے اور دوستو اس کا آگے چل کر اتنا بڑا بہوچال بن گیا دہج ایسی ویوستہ بن گئی کہ اس ویوستہ سے لڑکیوں کے جیون خراب ہونے لگے ورطمہن سمجھ میں انیک دہج مرتیو دیکھنے کو ملی دہج مرتیو کا اُللے کے بھارتی دنڈ سہینتہ کے انترگت بھی اُللے کیا گیا ساتھ ہی اس کے لیے سجا کا بھی پراؤدھان کیا گیا تھا اگر کسی بھی اسطری کی موت اے پراکرتک طور سے ہوتی ہے اور ایسی موت اس کی سادی کے سات سال کے بھی تر ہوتی ہے تب مرتیو کے سمبند میں دہج مرتیو کی آودھارنک کی جا سکتی ہے بھارتی دنڈ سہینتہ کے انترگت ویسیس روپ سے اسے اپراد بنائے جانے کا کارن یہ ہے کہ مہیلاؤں کو دہج کے لیے مانسک روپ سے سسرال پکش کے لوگ پریشان کرتے ہیں دنوں دن انہیں مانسک پیڑت دیتے رہتے ہیں مہیلاؤں بھیتر ہی بھیتر گھٹتی رہتی ہیں ایسی گھٹن سے ان کی موت تک ہو جاتی ہے یا پھر وہ آتمہتیا کر لیتی ہے یا پھر کوئی روگ لگ جاتا ہے اور ایسے انیک معامل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مہیلاؤں کو مانسک پیڑت دیے جانے کے کارن انہیں ٹی بھی جیسے بھائیانہ روگ ہو جاتے ہیں بھیتر ہی بھیتر گھٹ کر یہ کارن روگ کا کارن بن جاتے ہیں اور ان کا پرمک کارن دہج ہے جب کسی اسطری کی ایسی موت ہوتی ہے تو اسے دہج مرتیو مانا جاتا ہے بھارتی دنڈ سہینتہ کی دارہ 304 بی دہج مرتیو کے سمبند میں آجیون کاراواز ٹک کے دنڈ کا پراؤدان کرتی ہے یا دی اپراہ سابید ہو جاتا ہے تو ابھی یکت کو آجیون کاراواز تک دیا جا سکتا ہے آمطور پر نیالی اس پرکرن میں دس ور تک کے کاراواز کو دنڈ دیتی ہے تو دوستو ہم ہم دیکھتے ہیں کہ دہج کا قانون یارت بھارت کے قانون ویورستہ میں کیا ہے بھارتے قانونوں میں دہج کا قانون یارت سب سے پہلے دہج پرتی سہید ہے آدھنیم 1961 کے انترکت پرستود کیا گیا ہے اس آدھنیم میں سپرش ٹروپ سے علیک کیا گیا ہے کہ دہج کیا ہوتا ہے اس آدھنیم کی پریباسہ کھنڈ دھارہ دو کے انسار کسی بھی ایسی مولیوان سمپتی یا پرتی بھوتی کو دہج مانا گیا ہے جو ویوہا کے سمیں پکشکاروں دوارہ ایک دوسرے کو دی جاتی ہے اور ویوہا کے بعد بھی دی جا سکتی ہے تو دوستو میں دہج کے قارن جتنی بھی مہیلہ ہیں انہیں آتم ہتے کے ان کے ریسوں کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریسو یہ ہے دوستو 2014 کے ایک سمیقران تھا جو اس میں 6.8000 تھا اور پھر اس سے چل کر 2021 میں پھر سے ریپورٹ تیار ہوئی تو اس میں 8.5000 تھا تو دوستو دیکھو کتنا ریسو بڑھ گیا ہے تو میں تو آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ دوستو کسی کی بہن بیٹی کی دہج کی وجہ سے جان نہ لو بھارت میں بھی قانون بہت سارے بنائے گئے ہیں لیکن میں تو آپ سے بھی وہی دوبارہ سے نرم نیویدن ہی کروں گا کہ آپ ایسی گلتی نہ کریں دھنیواد